بولٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے سے کافی بیتر ہے بتایا یہ جا رہا ہے ان کی فیملی ذرائط جانب سے یہ بتایا جائے کہ وہ گھر کی سیوریو سے پیسل گیتے جس کے باعث ان کی قبر مجھے پیلے سے بھی تکلیف تھی اور پیسل کے باعث ان کی قبر مکس ہوتا ہے اور اس لئے سے ان کی تکلیف میں بھی اضافہ ہو گیا سہاں ڈاکٹروں کی جانب سے ان کے ضروری ٹیسٹ کیا گیا ہے اور ان کا جو بھی بہنا بھی کیا گیا ہے ڈاکٹرس کی جانب سے شباہ شریف کو مزید دو ہفتے جائے مکمل بیٹ ریس کا جائے وہ مشور دیا گیا ہے اور اسی وجہ سے شباہ شریف نے کمام کرتے سیاسی اور فالٹی کی مسئل کی آتی ان کو دو ہفتے کیلئے بتایا جا رہا ہے جو مفتل کر دیا ہے دوزی پر یہ تو بتایا جا رہا ہے کیونکہ شباہ شریف کی قلب اتصاب دالت کی تیشی بھی تھی تو ساں اب کی بکڑا جو ہیں ان کا میٹیکل سیٹیف کیٹ وہاں پہ پیش کریں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا موسم کا حوال آپ کو بتائیں شہر قائد میں آج سے تیز بارش کی پیشکوئی کی گئی ہے سڑکے گلیاں زریاب آنے کا خطرہ ہے صبحی حکومت اور شہری انتظامیہ نے امرجنسی نافذ کر دی محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ توفانی بارشوں کے باعث شہر میں اربن فلڈنگ کے صورتحال بھی بن سکتی ہے شہر قائد میں بارش برسانے والے باطلوں کا راج شہر میں تیز ہواوں کے ساتھ توفانی بارشوں کی پیش گئی صبحی حکومت اور انتظامیہ نے الرڈ جاری کر دیا محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے یہ تین اکٹوبر کے دوران توفانی بارشوں اور سمندر میں توغیانی کے پیش نظر شہر قائد میں اربن فلڈ کی صورتحال جنم لے سکتی ہے تیز بارشوں کے باعث ندی نالوں میں توغیانی اور اوبر فلو کپ ہی امکان ہے شہر میں تیز ہواوں کے باعث فریئر ہال سمید مختلف مقامات پر درخت اور بجلی کے پول اکھڑ گئے کئی مقامات پر نالوں کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے گندگی کے دھیر لگ گئے ہیں ادھر وزیر بلدیات سن ناصر حسین چاہ کی زیر سدارت اہم ازلاس میں سمندری توفان اور تیز بارشوں کے پیش نظر محکمہ کے افسران اور عملے کو متعدد رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہے وزیر اعلیٰ نے بھی شہر قائد کے تمام ازلا میں ارکان اسیمبلی صوبائی وزراء مشیران کی ڈیوٹیاں لگا دی ہیں ممکنہ توفانی بارشیں شروع ہونے کے باعث سیویل ایوییشن آثورٹی نے بھی ائرپورٹ پر ایلرڈ جاری کر دیا سیویل ایوییشن نے ہدایت کی ہے کہ چھوٹے تیاروں کو محفوظ جگہ پارک کیا جائے کسی حادثے سے بچنے کے لیے تیاروں کے ونگز کو بھاری وزن باندھ کر پارک کیا جائے سی جانب کیا الیکٹرک نے بھی توفانی بارشوں کے باعث شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کی ہے کہ الیکٹرک انتظامیہ کے مطابق جہر کا عملہ متحرک کر دیا گیا ہے شہری بجلی کے کھمبوں اور تاروں سے دور رہیں جبکہ تیز ہواوں کے بعد کراچی کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے کراچی کے ساحل پر وقفے وقفے سے بوندہ باندھی کا سلسلہ بھی جاری ہے جبکہ ہوا کا کم دباؤ سائیکلون کی شکل اختیار کر سکتا ہے تازہ صورتحال کیا ہے جاننگیمہ نمائندہ ربیہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ بھی بتائیے گا کہ میکمہ موسمیات کی جانب سے اب کیا کہا جارہا ہے ربیہ خان سے رابطہ باندھی کا سلسلہ بھی جاری ہے ہوا کا کم دباؤ سائیکلون کی شکل اختیار کر سکتا ہے یہ الیرڈ بھی جاری کیا گیا ہے ربیہ خان سے ہمارا رابطہ باندھی ہوا ہے ربیہ بتائیے گا اس وقت کہاں پر موجود ہیں کیا صورتحال دیکھ رہی ہیں اور کیا کہنا ہے میکمہ موسمیات کا آج بلکل اس وقت ہم ساحل پر موجود ہیں اور صورتحال یہ ہے کہ شہر کے مختلف علاقوں میں گہرے بادلوں کا راج ہے تھنڈی ہواوں کا سلسلہ جو ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے اب سے کچھ در قبل شہر کے مختلف علاقے جن میں ملی لانڈی آئی آئی چندرکر روڈ شہرائے فیصل اور ڈیفینس کے کچھ فیزز موجود تھے جہاں پر ہلکی بارش اور بوندہ باندھی رپورٹ ہوئی میکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ جو سسٹم ڈپریشن کی شکل اختیار کر گیا تھا وہ اب کراچی سے صرف دو سو اسی کلومیٹر کے فاصلے پر ہے میکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شام تک جو ہے وہ سسٹم ڈیپ ڈپریشن میں چلا جائے گا جس کے بعد جو ہے وہ سبح سویرے کل سبح سویرے بتایا جا رہا ہے کہ وہ سائیکلون کی شکل اختیار کر سکتا ہے یعنی سمندری توفان کی شکل جو ہے وہ سسٹم اختیار کر جائے گا میکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اس سسٹم کو جو ہے وہ شاہین کا نام دیا گیا ہے اور سمندری توفان شاہین جو ہے وہ کراچی سے ٹکرانے کا خدشہ ہے میکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اس سسٹم کے زیر اثر کراچی میں شدید توفانی بارشوں کا امکان ہے اور آج راہ سے شہر کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ تیز بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے آپ اس وقت بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہواوں کی رفتار جو ہے وہ خاصی تیز ہیں اور بتائے جارہے تقریباً 47 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہواوں کا سلسلہ جاری ہے جس کے بارے میں میکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ان ہواوں کی شدت میں مزید اضافہ کا امکان ہے اور راہ تک جو ہوایں ہیں وہ تقریباً 60 سے 70 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلیں گی میکمہ موسمیات نے تمام تر الٹ جاری کر دی ہے شدید بارشوں کا امکان ہے جو کہ دو اکتوبر تک جاری رہے گا تیز ہوایں بھی چلنے کا امکان ہے اور اس کے حوالے سے میکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ خدشیا ہے کہ دیگر لقصانات جو ہے وہ شہر میں ہو سکتے ہیں تیز ہواوں کے باعث جو ہے وہ اتعمیراتی جو کام ہے جو امارتیں ہیں ان کو نقصان پہنچنے کا خدشیا ہے اب سے کچھ دیر قبر ہم نے دیکھا کہ فیریئر ہال میں جو ہے وہ ہوا کے باعث خمبہ گرنے سے گاڑی کو نقصان پہنچا اسی طریقے سے جب تیز ہوایں چلیں گی تو شہر میں مختلف جو ہے وہ نقصانات کا خدشیا ہے تمام تر الٹ جاری کر دیا گیا ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی نے بھی بلدیاتی اداروں کو جو ہے وہ الٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ نہ صرف کراچی بلکہ سن کے دیگر ازلہ سرپارکر بدین تھٹھا دادو میں بھی گرٹ چمک کے ساتھ جو ہے وہ تیز بارش کا امکان ہے بتایا ہی جا رہی ہے تو فان نہ صرف کراچی بلکہ گوادر اور جو بلوچستان کی ساحلی پٹی ہے اس سے بھی ٹکرائے گا تو بلوچستان میں بھی جو ہے وہ نشیبی لاکہ زیر آب آنے اور اربن فلڈنگ کا جو خطرہ ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے کراچی میں بھی اربن فلڈنگ کا خطرہ میکمہ موسمیات نے بھی یہ ظاہر کیا ہے کہ اربن فلڈنگ کا خطرہ ہو سکتا ہے تیز بارشوں کا امکان ہے جس کا لڑ کئی روز سے میکمہ موسمیات کی جانب سے جاری کیا جا رہا تھا اب جو ہے وہ دیگر ادارے جو ہے وہ متحرک نزل آ رہے ہیں اور کام جو ہے وہ شہر میں کیا جا رہا ہے ٹکہ نقصانات کا خدشہ جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے میکمہ موسمیات کے جانب سے کہا گیا ہے کہ تفانی بارشوں سے اربن فلڈ کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے میکمہ موسمیات کی پیشکوئی کے بعد شہریوں میں بیچینی کی لہر دوڑ گئی ماضی کی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے کراچی کے عوام حکمتی اقدامات کے دعوے پر یقین کرنے سے ہچکچا رہے ہیں سیوریج کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں گاڑیاں بائک سب روڈ پہ جائنا مطلب ہر کوئی بندہ خوار ہو جاتا ہے اس کے باعث مطلب سرکار کو چاہیے کہ کوئی ان پر کوئی خاطر خواہ انتظامات کرے ہر ملک میں ہوتی ہے بارش ہے مگر یہاں پر ایسا ہے کہ یہاں پر یہ جگہ جگہ پہ گھٹا لائن ہے جگہ جگہ پہ یہ سب چیزیں خود جاتی ہیں اور روڈ بننے کے بعد نہیں اس کے بعد یہ کام ہونے لگ جاتا ہے بارش تو خدا کی رحمت ہے لیکن جو کراچی کی بارشیں ہوتی ہیں ان میں زیادہ نقصان ہوتا ہے کیونکہ ان میں ابھی دیکھیں کہ سیوریج کا سسٹم اچھا نہیں ہے جس کی وجہ سے ہر جگہ پہ پانی رکا ہوتا ہے یہ تو ڈیفینس کا علاقہ ہے یہاں تو یہ پانی پورے پورا گھروں میں گھستا ہے زہمتی بن جاتی ہے بارش مطلب آپ نے دیکھیں کہ ابھی گوشتا جنوں میں جو بارشیں ہوئی ہیں جبکہ دوسری جانب بارش نے ریگستانی تھر پارکر کے وسیعوں عریض علاقے میں زندگی کی نئی روپ ہونگتی ہے بارش پورے علاقے کا روپ بدل دیتی ہے تھر کی ریت پر ہریالی کی مسکراہت ہے اور سیاہ بھی تفریق کے لیے تھر کی طرف نکل پڑے ہیں جی آر جنیجو کی ریپورٹ اسی بارے میں ہے پورا سال بارش کا شتت سے انتظار کرنے والے ریگستان تھر پارکر پر پادل برسے تو تھر کی قسمت جاگ اٹھی گھٹائیں خوب برسیں تو تھر کی ریت نے ہری چادر اوڑ دی تھر کے کھیتوں میں فصلی بھی تیار ہو گئیں تو مال مویشیوں کے لیے گھاس بھی تیار ہو چکا ہے جہاں تھر کے مناظر دلکش ہو گئے وہیں نقامی گلوکار بھی اپنے فن کے ذریعے بارش کی آمد پر جھوم رہے ہیں بچے تعلابوں میں موج مستی کر رہی ہیں ہر طرف خوشی کے مناظر ہیں کہیں بانسوری کی آلاب ہیں تو کہیں ڈھول کی تھاپ پر رکھ ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت وقت ہر جیسے حسنین علاقے کو مزید تخولیات پہیا کرے تاکہ سیاہت کے شوقین ان علاقوں کی سیر و تفریح پر راغب ہو سکیں وزیر سائنس ان ٹیکنالوجی نے بھنگ کی کاشت کے منصوبے کا افتتح کر دیا موٹروے کے قریب کلیام میں ایک ایکر پر بھنگ کی کاشت شروع کر دی گئی پی سی ایس ای آر اور ایگری کلچر یونیورسٹی مل کر کام کریں گی اس سوالے سے تفصیل آجانیں گے عثمان خان سے عثمان بتائیے گا اس منصوبے کے بارے میں جبنکو مدیہ وزیر سائنس ان ٹیکنالوجی شبی فراز نے بھنگ کی کاشت کے منصوبے کا افتتح کر دیا موٹروے کے قریب کلیام میں ایک ایکر پر بھنگ کی کاشت شروع کر دی گئی ہے پائلٹ منصوبے کے تحت تین سال میں پانچ ایکر پر بھنگ کاشت کی جائے گی ایک ایکر پر بھنگ کی کاشت سے دس لیٹر سی پی ٹی 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 آئل پیدا ہوگا اور ایک لیٹر جو سی ٹی 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 آئل ہے اس سکیمت دس ہزار ڈالر ہے جبکہ وفاقی وجیز نے ہیمپ ویلیو چین منصوبے کی سائٹ کا بھی دورہ کیا اور بھنگ جس کے پودوں کی کاشت پر ان کو جو متعلقہ حکام ہیں انہوں نے بریپنگ کی بریپنگ کے بطاب ان کو کہا گیا کہ بھنگ کے پودوں سے پچاس ہزار پروڈکس بن سکتی ہے بھنگ کا پائیبر کارٹن اور ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بھی استعمال ہوتا ہے اور انہیں بریپنگ دیتے ہوئے یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھنگ سے جو پاکستان کی جو معیشت ہے اس پر بڑا اثر پڑے گا اور یہ پہلی یہاں پر کاش کی جاری ہے اور اس کے بعد اس منصوبے کو مزید وسیع کیا جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ اسمان آپ کا لاہور سیشن عدالت نے میشا شفی کے خلاف سو کروڑ روپے حتی کے عزت کے دعوے پر عبوری تحریری حکم نامہ جاری کر دیا عدالت نے آئندہ سمات پر میشا شفی کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے اس حوالے سے تفصیلہ جانیں گے اسمان علیہ سمار ساتھ موجود ہیں اسمان بتائیے گا رابطہ بال کرنے کے کوشش کریں گے عدالتی کارروائی کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں لاہور سیشن عدالت نے میشا شفی کے خلاف سو کروڑ روپے حتی کے عزت کے دعوے پر عبوری تحریری حکم نامہ جاری کر دیا عدالت نے آئندہ سمات پر میشا شفی کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا میشا شفی کے طرف سے دوست اور دیگر گواہوں کے بیان کلم بند ہو گئے عدالت نے کیس کی سمات انیس اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے جبکہ گلوکار علی زفر نے موقع پر اختیار کیا کہ گلوکارا میشا شفی نے بے بنیاد الزام لگایا ہے اب آپ کو بتائیں کہ لودرا کے ہم شکل جڑوان بھائیوں کی مشابت ایسی کہ دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی بھی دھوکہ کھا جاتی ہے ایک بھائی کے موبائل پر فیس لاک لگا دوسرا بھائی بہ آسانی کھول لیتا ہے صدام اقبال اور شان اقبال کے والدین اور اسادزہ چہرے پر نشان لگا کر دونوں میں پہچان کرتے ہیں ہم شکل بھائیوں سے ملوار رہے ہیں ہمائن نمائندہ مشتاق بھٹا دنیا میں تو آپ نے جڑوان کردار دیکھے ہی ہوں گے لیکن آج ہم آپ کو حقیقت میں دو جڑوان بھائی دکھانے جا رہے ہیں ایک بھائی موبائل پر فیس لاک لگاتا ہے تو دوسرا بہ آسانی اس فیس لاک کو کھول رہتا ہے قدرت کے اس انمول شہکار کے ساتھ میں مجود ہوں ایک بھائی صدام اور دوسرا شان میرے ساتھ ہے لوگ ہمیں بہت مشکل طریقے پچانتے ہیں اکثر وہ نہیں پچان سکتے ہیں ہمارے گھر والے میری والد میرے والدہ وہ ہمیں نہیں پچان سکتے ہیں اکثر نام بلاتے ہیں کہ شان ہی در آئے وہ اکثر صدام جلا جاتا ہے نام بلا کے پچانتے ہیں اور ہمارے جو کلاس کے طالب علم ہیں وہ بھی ہمیں نہیں پچان سکتے ہیں استادہ کلام وہ ہمارے موں پر سٹار بنا دیتے ہیں اکثر وہ سٹار کے ذریعے پہچانتے ہیں ہم شروع سے ایک جیسے جھتے پہنتے ہیں ایک جیسے کپڑے لیتے ہیں اور بائیک بھی ایک جیسی ہے ہمارے پاس موبیل بھی ایک جیسے ہم یہ دونوں بھائی ایک جیسے کپڑے اور سب چیزیں ایک جیسی پہنے کہ ہمیں بہت خوشی محسوس ہوتی ہے اور ہم نے کبھی یہ نہیں فرق کیا کہ وہ میری چیز ہے وہ ہمیں کوئی پتہ نہیں جال جی بالکل دونوں بھائی فلم انڈسٹری میں جا کر جڑوان بھائی ہونے کا کردار ادا کرنے کے خیش مند بھی ہیں ان کے والے سے ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ دونوں بھائیوں کو پہچاننے میں ان کو خاصی دشواری کا سامنا رہتا ہے اور علاقہ کے لوگ قدرت کے اس انمول شہکار کو دیکھ کر اللہ کی طریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے بہت شکریہ مشتاق آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا گلگت بلتستان کے پہاڑ جتنے بلند ہیں وہاں کے بچے اس سے بھی کہیں زیادہ ذہین ہیں فیڈرل بورٹ کے انٹرمیڈیٹ کے حال امتحانات میں پورے پاکستان سے ہیومنیٹیس گروپ میں دوسری پوزیشن لینے والی طالبہ ان کا تعلق بلتستان کے دور افتادہ علاقے سیاچن سے ہے ان سے ملوار رہے ہیں فیصل جمیر جی فیصل جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں ہائیر سیکنڈری سکول کشمرہ میں جہاں پہ حال ہی میں فیڈرل بورٹ کے انٹرمیڈیٹ ایگزامنیشن میں پورے پاکستان میں سیکنڈ پوزیشن لینے والی خونہار تیلویم میرے ساتھ موجود ہے آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہوا جی سب سے پہلے تو پروردگار عالم کو شکر آدھا کرنا چاہتے ہوں کہ پروردگار عالم نے مجھے مقام و مرتبہ دیا اس کے بعد میرے والدین ہیں ماں امی ابو ہیں جنہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کی میرے لئے ہر مرحلے پر حتیٰ کہ عام کلاس کی ٹیسٹ بھی ہو تو انہوں نے میری مدد کی ہے اس کے بعد میرا ساتھیزہ کرام سکول کی جنہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا میں ان سب کو شکر آدھا کرنا چاہتے ہوں کہ جنہوں نے میرے ساتھ دیا ان کا کہنا تھا جو ہے ان کے پیچھے جو ہے ان کے والدین کا اور ان کے آسادزہ کا بڑا ہاتھ ہے ان کی کامیابی میں اور یہ جو ہے مزید جو ہے عصرہ کے کامیابی حاصل کر کے جو ہے علاقہ اور پورے ملک کا نام روشن کرنے کے لئے تیارے جی شکریہ آپ کو بتائیں کہ وزیر خزانہ شاکر ترین کی زیر صدارت ای سی سی کا اجلاس ہوا اقتصادی رابطہ کمیٹی نے چھے لاکھ ٹن گندم درامت کرنے کی منظوری دے دی یوریلیٹی سٹورز پر پانچ اشیاء ضروریہ پر سبسیڈی میں ایک ماہ کی توسیع دے دی گئی ہے تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں وزیر خزانہ شاکر ترین کی زیر صدارت ای سی سی کا اجلاس ہوا ہے مزید تفصیل جانیں گے ہمائن و مائندے وقاس عظیم سے وقاس بتائے گا تفصیل دی آج جو ای سی سی کا اجلاس وزیر خزانہ شاکر ترین کی زیر صدارت ای سی کا اجلاس ہوا ہے جس پر چار لقات ایجنٹ کے ایک پر غور کہا گیا ہے اور آج ای سی سی نے یہ پیس پک کہا ہے کہ ملکی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے اور اسٹاک گندم کے جو زخائر ہیں اس کو بڑھانے کے لئے چھے لاکھ چالیس ہزار میٹر ٹرین گندم درامت کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ تیس سکمبر پر پانچ اشای ضروریہ پر سی 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 جو ہے وہ آج ختم ہو رہی ہے اور آج ای سی سی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سی 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 اگلے ایک مہینے تک جاری رہے گی اس کے ساتھ ساتھ داخلہ کے لئے آٹھ کوئر پین تیس لاک روپے کی سپنیمنٹی گرانٹ کو منظور کر لیا گیا ہے کہ ہم آج کے جناس میں پاور ٹرین کی جانے سے جو سمریک کے الیکٹرک کی سیماہی فیول ایڈیسمنٹ سے مطالق پیش کی گئی تھی آج اس کو سمریک پر غور نہیں ہو سکا اور اس کو موخر کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے وقاس آپ ہمارے ساتھ رہی گا ایو بی آ نے ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی تاریخ میں ایک ماہ کی توصیح پر غور شروع کر دیا ہے حتمی فیصلہ وزیر خانہ شوقت ترین کریں گے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے ٹیکس ریٹرن زمع کروانے تھے کیونکہ ویب سائٹ بھی کریش کر گئی تھی وقاس عظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں وقاس بتائے گا اب ایک ماہ کی توصیح کرنے پر غور شروع کر دیا گیا ہے جی بالکل ہے ایف بی آر کی جانب سے آج تیس ستمبر پر انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی آخری تاریخ مقرر کی گئی ہے لیکن ویستہ چوبیس گنٹو کے دوران ایف بی آر کا آن لائن ستم آئی آر آج سے جو ہے وہ کام نہیں کر رہا اور ٹیکس گزاروں کو ملک بھر میں اپنے ٹیکس ریٹرن فائل کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا بڑا رہا ہے خاص طور پر جو ملکیں بڑے شہر ہیں جن میں کراچی لاہور، اسلام آدھ پر اسلام آباد، ملتان، فشاور میں لوگوں کو آن لائن انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے میں شدید مشکلات ہیں اور اس لئے میں جو ٹیکس بار ایسوسییشن ہے انہوں نے چیئر بین ایف بی آر اور وزیرہ خزانہ کو یہ خطوط لیتے ہیں کہ ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی مدت بڑھائی جائے اور ذراعہ کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ ایسی اس وقت ایف بی آر کا سسٹم شدید دباؤ کا شکار ہے اس لئے ایف بی آر اس بات کو پر غور کر رہا ہے کہ ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی یہ مدت ہے وہ پندرہ روز یا پھر کم ایک مہینے کے لیے اس کی توسیح کی جائے اور اس لئے میں چیئر بین ایف بی آر آج شام میں ایک پریس کونٹس کا ذریعہ اس کا اعلان بھی متوقع ہے ٹیک ہے بہت شکریہ وقاس آپ نے اپ ڈیٹ کیا کراچی میں سمندری طفان کے اثرات سامنے آ رہے ہیں ملینیمال کے قریب تیز ہوا کے باعث بجلی کا کھمبہ رکشے پر گر گیا ہے اسے والے سے مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے رزوان احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں رزوان بتائے کہ آپ کوئی بڑا نقصان تو نہیں ہوا جو بالکل دیکھئے سمندری طفان کے جو اثرات ہیں اس کے نتیجے میں آج صبح سے کراچی میں سیز ہواوں کا راج ہے اور اس سلسلے میں جو عیرت انگیز بات یہ ہے کہ جو الیکٹرک پول ہیں وہ ریت کی دیوار فابط ہو رہے ہیں صبح جو ہے وہ فیرر حال کے قریب ایک الیکٹرک پول ایک کار طرح جاگرہ جس کی وجہ سے جانی نقصان تو نہیں البتہ مالی نقصان ہوا کار تباہ ہو گئی دوسرا واقعہ بھی کلستان جو اور ملینم مال کے قریب پیش آیا ہے جہاں پہ الیکٹرک پول ایک رکشے پہ جاگرہ ہے یہاں پہ بھی خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا البتہ رکشہ جو ہے اس کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے بتاتا چلوں آپ کو کہ اس سے قریب ہی ایک اور الیکٹرک پول ہے جو کہ ختمناک حق تک جھو گیا ہے تو اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو الیکٹرک پول ہیں وہ اس توفانی بارش میں اور اس توفانی ہواوں کے نتیجے میں ریت کی دیوار ثابت ہو رہے ہیں ریت کی دیوار ثابت ہو رہے ہیں اس توفانی صورتحال میں رضوان یہ بتائے گا کہ اس وقت آپ کیا صورتحال یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو تیز ہوا کا سلسلہ ہے ویسے ہی جاری ہے جو بالکل تیز ہواوں کا سلسلہ شہر قائد میں جو ہے وہ بدستور جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جو بل بورٹ ہیں وہ بھی نہیں ہٹائے جا سکے ہیں سندھ حکومت کی جانب سے بھی واضح احکامات سے سپریم کورٹ کے احکامات موجود ہیں نہ تو بل بورٹ ہٹائے جا سکیں اینگل آئرن پر مشتمل یہ چنوں وزنی بل بورٹ ہیں خدا نخصہ ان کے گرنے کی صورت میں جو جانی اور مالی نقصان ہیں اس کے شریف اور اس کا خطشہ ہے یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو کہ اس سے قبل بھی اس قسم کے واقعہ جو ہے گزشتہ مونسون میں پیش آ چکے ہیں کراچی میں جہاں مختلف مقامات پر بل بورٹ گرنے کے نتیجے میں جانی اور مالی نقصان ہو چکا ہے بہت شکریہ رزوان حمد آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا